السلام علیکم آج ہمارا سفر نیو پلیکس سینما اسکری فور سے شروع ہو رہا ہے میں اپنے بیٹے کو چھوڑنے ائرپورٹ جا رہا تھا جو ملتان جا رہا ہے اپنے آفیس حکام سے نیو پلیکس سینما کے بعد یہ پھر دو وینیو آ جاتا ہے یہ میرے خال میں بانکوٹ سوری ہال ہے جہاں شادی بیوہ وغیر کی تقریبات ہوتی ہیں اور اس کے اپوزیٹ کا علاقہ جو ہے یہ گلشن ہے جمال کہلاتا ہے اور یہ سارے کمرشل پٹی ہے یہاں پہ شنواری کے ہوتل شام کو کافی ڈیر سارے ہیں وہاں پہ بار بیگیو کی رونک لگی ہو ہوتی ہے تو یہاں لوگ کافی تعداد بناتے ہیں شام کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کے اپوزیٹ پھر یہ ہماری آرم فورس کے آفیس وغیرہ ان کے آلویننس ڈپو وغیرہ شاید ہیں میرے خال میں تو یہ کوئیٹ علاقہ ہے سیکرورٹی کا علاقہ ہے تو یہاں سے اگر ہم سیدھا چلتا ہے چلے ہیں تو پھر ہم لوگ شایر فیصل پر جوائن کریں گے اور یہ لیڈ پر پہ ہمیں جانا ہے جینا ائرپورٹ کے لیے تو یہ بلکل یہ ڈریک گروٹ کا پولیس اسٹیشن یہاں پہ ہے کافی بڑا اور یہاں پہ کئی کاموں کے لیے لوگ کو آنا پڑتا ہے اسپیشلی اگر باہر سے آپ کو کریکٹر سرٹیفکٹ چاہیے کینیڈا کا یا دوسری ملکوں کے لیے تو ان علاقوں کے اطراف کے رہنے والوں کے لیے یہی جگہ ہے اس سے تھوڑا سا آگے چلیں کہ پھر یہ سرکرل ریلوی پرانی جو کراچھی میں ہوتی تھی اس کی یہ ٹریک ابھی تک پڑا ہوئے ہیں تو یہاں سے لوگ بریج پچھانے سے پہلے ایسا ہو جاتے ہیں اس پر بریج گروٹ کا آجاتا ہے اس کو ہم لوگ کروس کر کے جب آگے آتے ہیں تو یہ لیوٹ پر ہمارے کئی یہاں پر پیٹرول اسٹوشن آ جائیں گے اور کچھ یہ سرویسز کے ان کے دفاتر بھی ہیں اس کے بعد یہ میٹرو کی کافی بڑی سی بلڈنگ آ جاتی ہے شاپنگ مال کی تو یہ اگر مجھے صحیح یاد پڑھ رہا ہے تو پہلے ہی یہ ڈیوٹی فری شاپ تھی ہے تو یہاں مجھے بھی ایک دفاق کوتا ہے جب ہم لوگ بہرین میں رہتے تھے تو یہ ایک پیمپر حگیز کا لینے کیا ہم لوگ یہاں ہاتی ہے آپ یقین کر کے ہم لوگ دو درجہ جہنگوں پر جا کے اس پیپر کو پریس ٹیمپ لگانی پڑی تھی اس کے بعد بڑی مشکلوں میں وہ ہمیں ملا تھا اور اس کی پرائز اسفر جو تھی تقریباً بارہ سو روپے تھی اور اس پاس جب وہ پیمپر ختم ہوا تو اس پاس مارکٹ میں ایسی سروی کیا تو پچھلا کہ ہمارے مغلی کی دکان پر آٹھ سو روپے کے دس سے آتا تھا سارا سار گھوم کے رہے گا ہم لوگ گئی اتنی محنت ہم نے کری کیا اس کا نتیجہ نکلا بہر حالی یہ عجیب اغری بھرکتے ہیں اکثر جویں ہوتی رہتی ہیں اور ادھر آگے جائیں گے تو ان کا بہت بڑا سا ڈسپلی بھی ان کا میٹرو والوں کو لگا ہوئے یہاں پر اڈرگ روڈ پر تو یہاں سے ہم لوگ جنا ائرپورٹ کے لئے آگے اور بڑھتے ہیں تو فورانی جو ہے یہ آجا گیا پرانا جو کراچی کا ائرپورٹ تھا جس کو شاید ٹرمنل بننا ہم لوگ کہتے تھے اگر مجھے صحیح یاد پڑھا ہے تو یہ اسٹار گیٹ کا لاتی ہے یہ بڑی مشہور جگہ ہے یہ ایڈریز بتانے کے لئے بہت کام آتی ہے یہ راستہ جاتا تھا پرانے ائرپورٹ کو کافی مطلب مشہور جگہ ہے یہ اور یہاں پر سیکیورٹی ہوئی رہا ہے ہر وقت ادھر بھی رہتی ہے کافی اب یہ ٹرمنل مجھے ایسا یاد پڑھا ہے شاید کہ یہ کارگو کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہاں سے پھر ہمارے سفر آگے بھی جاری رہتا ہے تو اب ہم لوگ ائرپورٹ بریج آگے ہمیں پڑھے گا بھی ہم لوگ ادھر جائیں گے تو اس سے پہلے یہاں پر یہ ایک پمپ آتا ہے میں ارخال میں اٹیک والوں کا یہ ہے اٹیک والوں کا پمپ ہے یہاں یہاں اسے روڈ پہ پمپ کافی تعداد نہیں ہے پیٹرول اسوشنز تو اسے ہم لوگ پھر آگے چلتے ہیں آگے جہاں سے ہمیں ٹرن ہونا ہے وہ شیل کا پمپ آئے گا تو وہاں سے ہمیں لیفٹ کو ٹرن ہونا ہے اس کے ساتھ ہی ائرپورٹ بریج بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ چھنڈے کے باجے ہم دیکھتے جائیں گی جب شیل کا پمپ آئے گا تو وہاں سے ہم لیفٹ کو ٹرن ہو جائیں گے ائرپورٹ کے لئے پنگ بس بھی اس وقت نرد آگیا میں یہ کراچی کی روڈ ٹرنسپورٹ میں ایک بڑا اچھا اضافہ تھا اس وجہ سے کہ یہ لیڈیس آنی بس ہے تو فیلال تو آپ پتہ نہیں اس کا اب کیا ریزلٹ اتنے دنوں میں نکلا ہے ابھی بھی لیڈیس آنی سرویس ہے یا کہ آپ جنٹس نے بھی بیٹھنا چھو کر دیئے لیکن اگر یہ ہے کہ پروپر سرویس آگر آفظرف کی جاری ہے تو اس میں خالی لیڈیس کو ہی ہونا چاہیے اور ان کا اسٹراب بھی لیڈیس ہی ہے یہ خوات ان کے لئے ایک بڑا اچھی مطلب کراچی کے لئے پیش کچھ تھی یہ اب ہم لوگ آئیں شیل کے پم کے پاس یہاں سے ہم یہ سرڈک سے آگے کو جوائن کرنا ہے ایرپورٹ آلی ایرپورٹ کا بریج بھی آن سے جا رہا ہے لیکن اس پر نہیں آنا میں تو اس سرڈک پر وہ چلیں گے اور میں ایک معذرت کرتا چلوں کیونکہ میں آج پیشے بٹھا ہوں سیٹ پر تو میرا فوکس یہ لیٹ سائٹ کی ایریا ہے رائٹ سائٹ پر دکھانے میں کچھ ونڈو بہت چھوٹی سی ہے تو وہاں سے ہی نظر نہیں آئے گا تو یہ لیٹ پر جو سارا یہ سیکرٹی زون ہوتا ہے پورا ان کا ایرپورٹ آلو کا ہے تو یہ آپ کو ان بس یہ میدان میں درست وغرہ ہی لگے انہوں نے نظر آئیں گے کوئی بلڈنگ وغرہ یہاں پہ نہیں ہے بہریہ ٹاؤن کیراشی والوں نے بھی اس طرح کے جیتے بھی خالی لینڈ ہیں اپشن دیا اور لوگوں کو بھی پروائیڈ کرتا ہے یہاں سیکرٹی کھڑی ہے اور آنے آنے والوں پر نظر رہتی ہے یہ سارا رات سام دیکھیں جنگل جیسی یہ بس آئی ہے کچھ لوگ بھی پیدل بھی جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو یہ ہم لوگ انٹرنس سے پہلے ہم لوگ سینگل ہیں ہم پہ وہاں پہنچ گئے ہیں یہاں سے لیٹ کو اگر ہم لوگ جائیں گے تو یہ سڑک ہمیں واپس دوبارہ جہاں سے ہم آئیں ہمیں وہاں پہنچا دے گی تو یہ دو راستے ہیں دونوں سے ہم لوگ جا سکتے ہیں ابھی ہم لوگ ائرپورٹ کے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹرک ڈیپائرچر اور آرائیول دونوں کے لیے ہم لوگ یہاں اندر جائیں گے یہ ڈیسپیل والا سینگل لگا پہ بڑھا اچھا ہے اس سے فائدہ ہی ہے کہ لوگ ذرا بھشار ہو جاتے ہیں پہلی اور کیونکہ یہاں ٹریفک بھی کافی روانین اس کی سختی سے لاغو کیا جاتے ہیں تو یہاں ٹریفک کی ٹیم بھی بڑے مستعید کھڑی رہتی ہے تو یہی کہ پھر وہ آنون لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر کاغذاتوارا چیک کر آنا اور دوسرے کام بھی ہوتے ہیں اس سڑک پہ سیدھا ہم لوگ جائیں گے تو ہم ڈیپارچر لاؤنج میں اوپر چل جائیں گے اور ہرائیول میں اگر لینے جانے تو ہمیں رائٹ سے کار پارکنگ کی طرف کا راستہ ہے تو وہاں سے ہم لوگ چلیں ہیں تو کار پارکنم لوگ چلے آئیں گے تو وہاں سے آپ نیچے جا سکتے ہیں وہاں سے بھی ایسکیلیٹر لگے ہیں اگر جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ ایسکیلیٹر سے اوپر چلیں ہیں یہ یہاں پہ لیٹ پہ اب پورا فٹباز جو چل رہا ہے تو اس پہ سیکیورٹی کئی جگہ پہ چیک پوسٹ آئیں گی تو یہاں گاڑی آپ آئسہ کریں کافی سیکیورٹی کوئی alert ہے تو پھر یہ کہ آپ کے وہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کو بھی چیک کرتے ہیں نی راون ون وہ پاسپورٹ ٹکٹ نہیں دیکھتا ہے بس ایک نظر ڈال کے آپ کو گاڑی کے لیے رجز پہ جانے دیتے ہیں یہ سامنے ڈی ایچ ایل کا بہت بڑا یہاں پہ ان کی بیلڈنگ ہے یہ میرے خاصل کرنے کارگو جو باہر سے آتا ہے یہاں پہ رکھنا اور یہاں سے جو کارگو باہر جاتا ہے وہ یہاں پہ سارا ڈم کیا جاتا ہے تو یہ خاصا بڑا یہ سیٹ اپ ہے یہاں پہ ان کا یہاں سے پھر اب ہم لوگ آئیس آگے جائیں گے تو آگے اب ہم لوگ اوپر ڈپارچر لاؤنج کے لیے جانے والے آسے پہ جلیں گے اوپر یہ مطلب ایک طرح کریں دو فلور کا ہے نیچے تو سارا آرائیول کا سسٹم ہے اور اوپر جو فرس فلور ہے اس پہ یہ اپنا ڈپارچر کے سارا سیٹ اپ ہے تو یہ سامنے سارا ائرپورٹ کا ایریا ہے بہت بڑا ائرپورٹ ہے یہ اب دیکھیں ہم یہاں پہ لوگ آپ کو شروعی میں نظر آنے شروع جائیں گاڑی پا رہا کر رہے ہیں یہاں لوگ اپنا سوان آمان رکھ رہے ہیں کیونکہ آگے آپ جائیں گے تو وہ پھر گاڑی کھڑی نہیں کرنے تھے زیادہ تائم کے لئے پولیس وہاں پہ اپنا لفٹر کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کو اگر آپ نے گاڑی زیادہ دے رکے کھڑی کی تو پھر وہ آپ کو گاڑی کو لفٹ کر کے لے جائیں گے یا چانان کر دیں گا آپ کا اب یہ آپ ہم لوگ پہنچ گیا ہیں آرائیول پہ تو یہ بیٹے کو میں نے خدافیز کا وہ جا رہا ہے ملتان کے لئے تو یہاں پہ بھی ڈسپلیس کا جو دیپارچر کے لئے پروازیں مگر جانی ہیں یہ آگے آکے انٹرنیشنل دیپارچر ہے اور یہ کار پارک اس کا جو تنپریری کار پارک ہے سارے گاڑییں کھڑی ہیں یہ اسکلیٹر لگوا ہے نیچے سے اوپر کسی کو آنا ہے یا اوپر سے نیچے جانا ہے تو یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں